گورنمنٹ سکولز میں جو ٹیچرز پڑھاتے ہیں بھئی وہ شرعاً حکومت کے ملازم ہیں حکومت کے اور ان کے درمیان یہ معاہدہ پہ پایا ہے کہ وہ اتنے سے اتنے بجے تک بیوٹی دیں گے یہ کوئی پرائیویٹ ادارہ نہیں ہے پرائیویٹ ادارے میں یہ تیہ ہو جاتا ہے کہ آپ دو پیریٹ پڑھائیں گے اور ہم آپ کو اتنے بیسے دیں گے دو پیریٹ پرز کہلے جیے ڈیر دو گھنٹے میں پورے ہو گئے وہ بھی آزاد یہ بھی آزاد شرط میں دائم گورنمنٹ کے ساتھ یہ شرائط عام طور پر نہیں ہوتی کہ یہ ہو تو الگ بات ہے مگر نہیں ہوتی گورنمنٹ کہتی ہے اتنے سے اتنے بجے تک تم نے ہمارے اس ادارے میں کام کرنا ہے اور ہمارے طلبہ کو بچوں کو پڑھانا ہے اس لیے مقترر اور طے شدہ جب بات ہو گئی تو اس کے لیے سکول میں رہنا لازم ہے اگرچہ کوئی کلاس نہ ہو گورنمنٹ وقت خرید لیا ہے اس خرید دے ہوئے وقت میں جنازے کی نماز کے لیے بھی جانا جائز نہیں ہے یہ بچوں کا کھیل جو ٹیچرز نے بنایا ہوا ہوتا ہے نا کہ آج بیمار ہوں اور آج جنازہ ہے آج یہ ہے وہ ہے کچھ جھوٹ بھی بولتے ہیں اور اوپر سے وہ حرام کماتے ہیں اس ایک دن کی تنخواہ حرام ہے اس کے لیے جائز نہیں ہے ایک صورت ہے کہ اپلیکیشن لکھے اور اس پر جو بھی اتھارٹیز ہیں وہ اس کو منظور کر لے کہ اس نے ایک درخواست دی تو اس کا استثناء ہو گیا نا جو گورنمنٹ کا اصول اور قائدہ ہے کہ گورنمنٹ کہتے ہیں ان ان حالات میں آپ امرجنسی میں چھٹی لے سکتے ہیں ان ان حالات میں آپ کو ہفتے میں ایک چھٹی دی جائے گی یہ جو چھٹی لے رہا ہے یہ اپنا حق لے رہا ہے کوئی رج نہیں ہے لیکن اس کو کوئی حق نہیں پہنچتا کہ وہ اس وقت کو جو ڈیوٹی کے اوقات ہیں کسی بھی اتھارٹی کی اجازت کے بغیر اپنے ذاتی کام کے لیے چلا جائے بچوں کو لینے جانا ہے جنازہ ہے فلان جگہ شادی ہے ولیمے میں جانا ہے یہ سب سب چیزیں ناجائز کرتے ہیں تو ڈیوٹی کے ایام میں ملازم جتنی دیر سکول میں نہیں ہے اس کی تنخواہ حرام ہے وہ پیسے لینا بھی جائز نہیں ہے سمجھے؟ اس یہ شریعت یہاں پہنچ کے بڑی کڑوی لگتی ہے کہ کیا ہوا؟ پھر فتوے اپنے پاس سے نکالتے ہیں نئے نئے اور وہ مولوی زہر لگتے ہیں جو تنبیہ کرتے ہیں کہ نہ کرو آخرت میں مارے جاؤ سمجھے سمجھے